کشمیری مائگرنٹ پانڈیس میں ووٹنگ کے فیصد کو بڑھانے کے مقصد سے الیکشن کمیشن نے اچھے ٹرن آؤٹ کو یقینی بڑھانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں انتخابی فیرستوں کے تازہ خصوصی سمری ریویشن میں مزید نئے ووٹرز کا انتراج کرنے کی کوششیں جاری ہیں نہ صرف کیمپوں میں بلکہ کمیشن نے جمہوں کے غیر کیمپ علاقوں اور ملک کے دیگر علاقوں میں سمری ریویشن کیمپ قائم کیے ہیں جمہوں کے ایک کیمپ میں مائگرنٹس کی ایک بڑی تعداد اپنے ووٹر شناختی کارڈ سے متعلق اور اس سے متعلقہ دیگر مسائل کے حل کے لیے جمع ہوئی واضح رہے کہ پچھلے الیکشن میں مائگرنٹوں کی پولنگ کے شرح کم درج کی گئی تھی الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ڈیریکشن کے بعد جمہوں کشمیر میں سمری ریویشن کا جو کیمپ ہیں وہ شروع ہوئے ہیں کل سے آپ کو یاد ہی ہے کہ جو تھرڈ فیز کا سمری ریویشن کیمپ الیکٹر رولز کا اس کے لیے جو کیمپ ہیں وہ اس کا پروسس شروع ہوا ہے اور جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا یہ پروسس انیس تک چلتا رہے گا ہر جگہ پہ اور لاشٹ میں جو فائنل ہے پانچ جنوری دوہزار چوبیس کو فائنل پابلیکیشن ہوگی لوگ سبہ الیکشن سے پہلے الیکٹر رولز کی جمہ کشمیر میں جو کشمیری مائیگرنٹس ہیں کشمیری پانڈیت ہوں یا مسلم ہوں جو کشمیر سے نائنٹی کے بعد یہاں ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے جمہوں ادھمپور ڈیلی اور باقی جگہوں پہ ان کے لیے بھی ایلیکشن کمیشنر اپ انڈیا نے سپیشل پروزنز کیے ہیں کیمپس میں یہ سمری ریوجن کیمپس لگائے گئے ہیں جو مائیگرنٹ کیمپس ہیں جیسے جگتی ہے نگروٹا ہے اس طرح بوٹا نگر مٹھی پر پرکھو ایریا جو کیمپس ہیں وہاں پہ لگائے گئے لیکن نون کیمپس میں جو کشمیری پانڈیتس رہتے ہیں ان کی یہ شکایت تھی کہ ان کے لیے ان کیمپس کا انقاد نہیں ہوتا ہے اسی سلسلے میں اب آج سے شروعات یہاں بنتلاب ایریا میں ہوئی ہے یہ نون کیمپ ایریا ہے اور یہاں پہ جو کشمیری پانڈیت رہتے ہیں اس ایریا میں ان کے لیے سپیشل سمری ریوجن کیمپ کا یہاں آگاز کیا گیا آج سے اور یہ کیمپ جو ہے یہاں پہ بنتلاب ایریا کی بات کروں تو یہ آٹھ تاریخ تک چلتا رہے گا آج پانچ تاریخ ہے چار دن کنٹینیو یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ جو الیکشن کمیشن نے ڈیپیوٹ کیے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو بیالوز ہیں جو لگائے گئے ہیں کام پہ ان کو وہ ف فارم سیون ہو فارم ایٹ ہو جتنے بھی فارمز ہیں وہ جو نون کیمپس میں کشمیری پانڈیت رہتے ہیں جنہوں نے اپنے مکان بنائے ہوئے یہاں پہ یا رینٹ پہ رہتے ہیں ان کے لیے یہ پرویجنز رکھیں گے ان کو ان کو یہاں پہ سہیتہ کی جائے گی ان کو فارم برنی دیا جا رہا ہے اور یہ جو کشمیری پانڈیت آپ دیکھ رہے ہیں ویجوالز میں یہ یہاں نون کیمپس میں رہتے ہیں اور یہاں پہ آئے ہیں ان کی کسی کو ایڈیشن کروانا ہے کسی کو � آدھار کے ساتھ لینک کرنا ساری پرویجنز جو ہیں اپنے پرانے آئیڈنٹی کارڈ بھی کچھ لے کر سامنے آئے ہیں ان کو آڈرس چینج کرنا ہے کچھ کا نام گلت ہے ساری چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں یہ نون کیمپس کے لیے کیمپس میں جس میں نے کہا وہ چل رہا ہے نون کیمپس میں یہاں بندلا میں ہوگا پھر بوڑی میں ہوگا یہ پروسس بھی انیس تک چلتا رہے گا نون کیمپس میں یہاں پہ جو یہاں پہ جو لوگ ہیں جو جن کو آفیشلز کو ڈیپ نون کیمپس میں یہ کیا ہے کب تک یہ چلتا رہے گا سر یہاں ہم نے یہ کیمپ پانچ سے آٹھ تاریخ کے لیے رکھا ہو ہے نون کیمپس کے بندلا میں یہاں پر ہم نے کیا ہے اس وقت پاہ فارم نمبر چھے فارم نمبر آٹھ اور فارم نمبر چھے بھی بھر رہے ہیں فارم نمبر سکس نئے ووٹر کے لیے ہے جس کو نیا ووٹ ایڈ کرنا ہو اس کے لیے فارم سکس ہے فارم سکس بھی ہے اگر آلیڈی کوئی ووٹر ایگزسٹ کر رہا ہے وہ الیکٹر رول میں اس کو آدھار لنک کرنا اس کے لیے فارم سکس بھی ہے اور فارم ایڈ اس کے لیے ہے جو جس کا آلیڈی نام ہے اس میں کوئی کریکشن کی ضرورت ہے اس کے لیے فارم ایڈ ہم نے رکھا ہوا ہے اس کے لیے ہم نے کیا فارم سکس کے لیے ہمیں ہم ڈوموسائل ڈوموسائل فوٹوگراف ایک آدھار کارڈ اس پہ ان کا انکلوجن ہوتا ہے اگر ڈوموسائل نہیں ہو تو پھر اس کے لیے راشن کارڈ ہونا لازمی ہے تو ان بیسز پر اور کریکشن جس کی چیز کی کرنی ہو تو اس کے لیے ہم آدھار کارڈ جیسے ڈیٹا برث کی کریکشن کرتے ہیں ڈیٹا برثیں پین کر لے کر اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو نان کیمپس میں کیونکہ کیمپس میں یہ چلتا ہے کیا یہ سپیشل پروجین ہے کہ جو نان کیمپس میں ان کی شکایتیں ہوتی تھی تو اس لیے نان کیمپس میں بھی رکھا گیا ہے ہاں ہم ان کی دور سپس پر اس لیے آیا ہیں تاکہ ان کو پرابلم ہوتی تھی دور جانے میں یہاں کچھ اول ایجر پرسنز بھی ہے جن کو ہم نے کور کرنا ہے اس لیے یہاں آیا ہے تو ہم ان کا جو بھی اس ریلیٹڈ پرابلم ہو اس کو سارٹ آؤٹ کریں اگر آپ کی شکایتیں ہیں آپ کو ڈیلیشن، اپ ڈیشن، اپ ڈیشن کروانا ہے سب چیزیں یہاں پر محصر سب فورمز آپ کو محصر ہیں اور جہاں تک ایڈنٹی کارڈز کی بات ہے جو پرانی سمری ریلیوزن کائمپس کا اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پروسس ہے وہ سب بھی لوگوں کو ملے گا جنہوں نے فورم برے ہیں کیمرمن آشو کیا ساتھ میں سمیر بٹ